اسلام علیکم ویورز میں ہوں تلہا اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیج اس باور یوٹیوب چینل ویورز آج جوب پورٹل سے آپ کے لیے میں جوب اپ ڈیٹ لے کے آیا ہوں یہ ناؤنس کی گئی ہے خیبر ٹیچنگ ہاسپیٹل پشاور کی طرف سے اور یہ چھے سے سات قسم کی ڈیفرنٹ ویکنسیز ہیں جس کے اوپر پوسٹ پوسٹ ناؤنس کی گئی ہیں اور لاسٹ اپلائے کرنے کی پچیس دسمبر ہے تو ان کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اپلائے کرنا ہے سارے ڈیٹیل شیئر کروں گا آج کی اس ویڈیو کے اندر تو ضرور دیکھتے لیے گا اس ویڈیو کو ویڈیو کی طرف موو کرنے سے پہلے ایک ہی ریپیسٹ ہے اگر آپ چینل کے اوپر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو ریڈ ایکن کو پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ڈیلی آنے والی اسٹر کی لیٹس جوب اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل جائے کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی جوب اپ ڈیٹ جیوی ورد ہم آج کے کمپیوٹ سکین کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں خیبر ٹیچنگ ہوسپیٹل پشاور کی طرف سے اناؤنس کی کی جوب اپ ڈیٹس ہیں جو کے ساتھ آٹھ قسم کی پوسٹ ہیں ایک اگلی طرف کی ہے دوسرے پیچ پر تو سٹارٹ کرتا ہوں جلدی سے ٹائم ویسٹ کیے بغیر فرسٹ آف آل انٹینسیویسٹ کی پوسٹ ہے فکس پے سکیل ہے جنہاں اس کا اور ایم بیویس ایکیویلنٹ ریکنائز پی ایم سی سے ہونی چاہیے اس کے علاوہ ایف سی پی ایس بھی ڈن کیا ہو اس نے پورا کمپلیٹ اور تین سال کا ایکسپیڈینس بھی ہو ٹھیک ہے نیکس موکر تو مینجر اوٹی کی پوسٹ ہے ایم بیویس ہونا چاہیے ٹھیک ہے یا بی ایس آنرز نرسنگ کے اندر یا بی ایس سرجیکل ٹکنالوجی کے اندر کیا ہو فائی وی ایس کا اوٹی ایکسپیڈینس ہونا چاہیے ٹرشی کیئر ہسپیٹل کے اندر نیکس موکر تو سکیورٹی آفیسٹر کی پوسٹ ہے اس کے لیے ریٹائر آرمی آفیسٹر ہو مینیمم بھی کوت کہتے ہیں کہ میجر کی پوسٹ کے اوپر اسے وہ ریٹائر ہو یا کہتے ہیں کوئی ریٹائر فائٹنگ آرم اسے ریٹائر ہو یا ڈی ایس پی کی پولیس سرسی سے ریٹائر ہو نیکس موکر ہے تو مینٹیننس انجینئر کی پوسٹ ہے اس کے لیے بی ایس سی سیول انجینئرنگ ہونا چاہیے تین سال کا ایکسپیڈینس ہونا چاہیے یا بی ٹیک آنرز سیول انٹیکنالوجی ہو سات سال کا ایکسپیڈینس ہو نمبر فائی پر جناب نرس مینجر ہے ہمارے پاس اور گریڈ اے نرس ریجسٹر ہو وہ پاکستان کی نرسنگ کانسل سے ہونا چاہیے اور تین سال کا ٹیم لیڈر کے طور پر یا نرسنگ سپروائزر کے طور پر ایکسپیڈینس ہونا چاہیے کچھ کچھ میں نے باتیں بتاتا جا رہا ہوں کیونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو آپ خود بھی پڑھ لیجئے میں ویڈیو کی ڈسرپشن کے اندر لنک بھی دے دوں گا نیکس موکر ہے تو چارج نرس کی پوسٹ ہے بیٹیگ پیس کل سکسٹین ہے تو یہ بھی ریجسٹر ہونا چاہیے نرسنگ کانسل سے اور تین سال کا اسپیڈینس ہونا چاہیے اور ادھر ڈیٹیلز بھی بتائی گئی ہیں اور لاسٹ پہ ہے ٹرینی نرس کی پوسٹ ہے اس کے لیے بھی سیم وہی کریٹیریاز ہیں اب کچھ لاسٹ پہ جو ہمارے پاس پوسٹ ہے یہ ہے بائیو میڈیکل ٹیکنیشن کی اور ڈی اے ای اس نے کیا ہو الیکٹریکل الیکٹرونکس یا بائیو میڈیکل کے اندر تین سال کا ایکسپیڈینس ہو اور لاسٹ پہ ہم بات کریں گے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے جناب آپ اپلیکشن فارم اس کے ساتھ سارے اپنے اکڈیمک سرٹیفکیٹس اور ایکسپیڈینسیز اور دومی سائل اس کے علاوہ دو پاسپورٹ سائل فوٹو کاپیز اور سی این ایسی کی کوپی یہ جناب آپ اٹیج کریں گے اٹیسٹڈ ہونی چاہیے ساری چیزیں اور اس کو پندرہ دن کے اندر اندر پچیس لاسٹ اپلائی کرنے کی تو تب تک آپ نے یہ پہنچانی ہے ان کے ہیومن رسورٹ ڈپارٹمنٹ ہیومن رسورٹ ڈپارٹمنٹ ٹیچنگ ہسپیٹل کو ٹھیک ہے آپ نے پہنچانی ہے اور اپلیکشن فارم ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی پڑا ہوا ہے جو کہ ہے www.kth.gov.pk ٹھیک ہے وہاں سے بھی آپ اپلیکشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو فیل کریں اور جمع کروا دیں کوریئر کے تھوڑ بھی سینڈ کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز اور یہ دیکھئے یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے بینٹ ڈرافٹ جو ہے وہ ایک ہزار پی کا in favor of hospital director کٹی ایچ ایف فنڈ ٹھیک ہے یہ account number بتایا گیا ہے code کو گرہ آیا یہاں پر تو اس کے اوپر آپ نے جمع کروانا ہے لازمی apply کرنے سے پہلے ٹھیک ہے ویورس امید ہے آپ کو ساری باتیں سمجھ آگئی ہوگی apply کرنے کا طریقہ بھی سمجھ آگیا ہوگا اگر ابھی بھی کوئی question یا query ہے تو نیچے comment section میں پوچھئی جگہ خود apply کرنا ہے اور پڑھنا ہے online جا کر تو اسی ویڈیو کی description کے اندر link بھی دے دیا ہے all right viewers یہ تو تھی chyber teaching hospital پشاور کی طرف سے ناوز کی job updates امید ہے آپ کو ساری باتیں سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کا اسے related کوئی بھی question یا query ہو تو نیچے comment section میں پوچھئی جگہ میں آپ کو ضرور reply کر دوں گا اس کے علاوہ اگر آپ خود بھی online جا کر پڑھنا چاہتے ہیں اور apply کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی description کے اندر میں نے link دے دیا ہے آپ اس کے اوپر click کر کے جا کر خود بھی online پڑھ سکتے ہیں اور apply بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چینل کے اوپر first time آئے ہیں تو red icon کو press کر کے subscribe ضرور کر لیں اور bell icon کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو daily آنے والی اس طرح کی latest job updates سب سے پہلے مل جائے کریں اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں اس چینل کے اوپر daily latest national اور international scholarship updates بھی آتی رہتی ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو ان کا notification بھی سب سے پہلے مل جائے کریں تو red icon کو press کر کے subscribe ضرور کر لیں اور bell icon کو بھی دبا لیں جلدی ہی ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ با سب سے پہلے مل جائے کریں